ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی اردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز فرانسیسی صدقی دعوت پر وزیر آزم کا فرانس کا سرکاری دورہ وزیر آزم فرانس روانہ ہو گئے ایم ڈی آئی ایم ایپ سے ملاقات متوقع وزیر آزم کا کہنا ہے کہ مخالی اختی تبدیلی قدرتی آفات بڑھتے قرص اور توانائی جیسے چیلنجز خطرے کی گھنٹی ہیں یونان کشتی حادثہ ایک سو چھبیس لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے ڈی این اے نمو نے جمع وزیر آزم شہباز شریف نے کشتی واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفرے کردار تک پہنچانے کی ہدایت کر دی لیبیا کشتی حادثے میں ملوث مزید دو انسانی اسمگلر گرفتار بشہ بی بی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیل عدالت پیش ہونے پر درخواست نمٹا دی گئی شاہ محمود قریشی کا زمانت قبل اس گرفتاری کے لیے عدالت سے رجوع درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کو بدنیتی سے اس مقدمے میں نامزت کیا گیا سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان دوست کے گھر سے گرفتار پرویز الہی رہائی کے بعد دوبارہ زیر حراست عدالت میں پیش کر دیا گیا پیپلز پارٹی نے لطیف خوصہ کی پارٹی روپیات ختم کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور ستزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کاندا میں ستڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کاندا کی امیگریشن اور ستزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کاندا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant وزیر اعظم شہباز شریف فرانسی سی صدر ایمنال میکرون کی دعوت پر سرکاری دورہ فرانس کے لیے روانہ ہو گئے دورہ فرانس کے دوران وزیر اعظم گلوبل فائننسنگ پیکٹ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف فرانسی سی صدر ایمنال میکرون کی دعوت پر سرکاری دورہ فرانس کے لیے روانہ ہو گئے دورہ فرانس کے دوران وزیر اعظم گلوبل فائننسنگ پیکٹ کے سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر اعظم کی نیو گلوبل فائننشل پیکٹ کے حوالے سے 22 اور 23 جون کو پیریس میں ہونے والی سربراہی کانفرنس میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹرالی نے جورجیوہ سے بھی ملاقات متوقع ہے وزیر اعظم سربراہی اجلاس میں پاکستان کے جی سیونٹی سیون میں اہم رکون اور ملک کے سربراہ کے طور پر خطاب کریں گے وزیر اعظم پیریس میں عالمی رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں بھی کریں گے وزیر اعظم آفیس کے مطابق گلوبل فائننسنگ پیکٹ سربراہی اجلاس پائدار ترقی توانائی کے متبادل و قابل تجدید ذرائع محولیات کا فورم ثابت ہوگا اجلاس میں موسمیاتی تبدیلی کے چالنجز سے نمٹنے کے لیے مستقبل میں عالمی مالیاتی نظام میں تبدیلیوں پر تبادلہ خیال ہوگا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے کرسٹرالینیا جورجیوہ سے کانفرنس کی سائیڈ لائن پر ملاقات کی درخواست کر رکھی ہے وفاقی وزیر اطلاعات ماریا مورنزیب سے اس بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا وزیر آزم شہباز شریف اس نے قبل ساڑھے چھے ارب ڈالر کے آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کے لیے عالمی مالیاتی فرنڈ کی مانیجنگ ڈائریکٹر پر خون سے بات چیت کے علاوہ انہیں تین خطور بھی لکھ چکے ہیں فرانس میں ہونے والی نیو گلوبل فائننشل پاکٹ کانفرنس میں محولیاتی تبدیلیوں، تبانائی، سہت عام اور اقتصاد مشکلات کا شکار خاص طور پر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ممالک کی بحالی پر غور کے علاوہ ان کی قلیل مددی مشکلات پر قابو پانے میں مدد کا جائزہ لیا جائے گا وزیر آزم کا اپنا سوشل میڈیا بیان میں کہنا تھا کہ دورہ فرانس میں عالمی مالیاتی اداروں کی تنظیم نو کی ضرورت پر موقع پیش کروں گا بہتر پوزیشن میں ہے۔ علاوہ عزی پاکستان نے آئی ایم ایف محایدے کی بحالی کے لیے برطانیہ سے مدد مانگ لی۔ برطانوی ہائی کمیشنر نے وزیر خزانہ اسحاق دار سے ورچول ملاقات کے دوران مدد کی یقین دھیانی کروائی۔ ملاقات کے دوران اسحاق دار نے برنل اقوامی مالیاتی فنڈ کے ساتھ اسٹاف لائیول محایدے کے لیے مدد مانگ لی۔ ملاقات کے دوران برطانوی سفیر نے وزیر خزانہ کو آئی ای ایم ایف حکام سے پروگرام بحالی کے لیے بات چیت کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سے قبر وزیر خزانہ اسحاق دار نے آئی ایم ایف کے ساتھ محایدے کی بحالی کے لیے امریکی صفیر ڈانلڈ برون سے بھی خصوصی ملاقات کے دوران تعاون کی درخواست کی تھی۔ اسی دوران اسحاق دار نے متعدد عالمی سفرہ سے بھی ملاقات کی اور عالمی مالیاتی ادارے کے تاتھ اسٹاف لائیول محایدے کی بحالی کے لیے اپنی کوششوں کے بارے میں آگاہ کی کیا۔ وزیر آزم محمد شہباز شریف کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کر دی۔ مزید احوال اس سپورٹ میں۔ وزیر آزم محمد شہباز شریف کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی الٹنے کے واقعے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شہباز شریف نے واقعے کے ذمہ داران کو جلد کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت جاری کر دی۔ وزیر آزم نے اظہار برہمی کیا کہ انسانی اس مگلروں کی کاروائیاں بروقت کیوں نہ رکی گئیں۔ متاثرہ لوگوں کا جن زلوں سے تعلق ہے وہاں کی انتظامیہ نے ملاوث اس مگلروں اور ایجنٹس کی کاروائیوں کا بروقت نوٹس کیوں کرنا لیا۔ وزیر آزم نے تحقیقاتی کمیٹی کو کاروائی مکمل کر کے واقعے کی جلد رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے وزیر داخلہ رانہ سناولہ کو تحقیقات کی مکمل نگرانی کرنے اور ذمہ داران کو سزا دلوانے کے حوالے سے ضروری قانون سازی کے لیے تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر آزم نے اس معاملے کی تحقیقات کو جلد مکمل کرنے اور ایف آئی اے کو اس کے روک تھام کے موثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی۔ وزیر آزم نے کمیشنر گجرابالہ کو بھی زلہ گجرابالہ میں ایسے ایجنٹس کی نشاندہی کر کے انہیں جلد قانون کی گرفت میں لانے کی ہدایت کی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ کشتی میں سوار لوگوں میں سے ایک سو دو لوگوں کو زندہ ریسکیو کیا جا چکا ہے جن میں سے پندرہ کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اجناس کو مزید بتایا گیا کہ انسانی اس مگلنگ میں مختلف ممالک میں موجود ایک منظم نیچورک ملابس ہے۔ اجناس کو بتایا گیا کہ یونانی کوسٹ کارٹ نے بارہ جون کو کشتی کی نشاندہی کی جس میں ایک اندازی کے مطابق سات سو کے قریب لوگ سوار تھے۔ کشتی مصری شخص کی ملکیت تھی جس میں زیادہ تر سواروں کا تعلق شام لیبیا اور پاکستان سے تھا۔ یونان کشتی حادثہ کیس میں ایف آئی اے نے ایک سو چھبیس لاپتہ نوجوانوں کے خاندانوں کے ڈی این اے سیمپلز حاصل کر لیے۔ جبکہ ایف آئی اے انٹی یومن ٹرافیکنگ سرکل گجروالہ نے لیبیا کشتی حادثہ کیس میں بڑی کاروائی کرتے ہوئے ملوث دو انسانی اس مگلرز کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان نے لیبیا کشتی حادثے کے متاثرہ نوجوان کو یورپ بھیجوانے کے لیے پچیس لاکھ روپے ہتھی آئے۔ اومیہ یہیہ لیبیا سے اٹھ لی جاتے ہوئے کشتی حادثے میں جابہف ہو گیا تھا۔ گرفتار انسان اس مگلرز میں محسن چاوید اور شرافت علی شامل ہے جن کا تعلق گجروالہ سے ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزمان کو گجروالہ سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا جن سے مزید تفتیش چاری ہے۔ سرکل میں چھالیس متاثرہ خاندانوں کی جانب سے ڈی این اے سیمپلز ہیے گئے۔ کورٹلی آزاد کشمی کے اٹھائیس افراد کے لوحکین کے بھی خون کے نمونہ جوات حاصل کر لیے گئے۔ حادثے میں جابہف ہونے والوں کی شناخ کے لیے ڈی این اے سیمپلز حاصل کیے گئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن تحریک انصاف کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بوش ربیبی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات پر آہم کرنے کی درخواست نمٹا دی۔ مزید جانیں گے اس سپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن تحریک انصاف کی اہلیہ اور سابق خاتون اول بوش ربیبی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات پر آہم کرنے کی درخواست نمٹا دی۔ جبکہ پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما شاہ محمد قریشی نے تھانہ ترنال میں درش مقدمے میں زمانت قبل از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ شاہ محمد قریشی کو بدنیتی سے اس مقدمے میں نامزد کیا گیا وہ بے گناہ ہے انہوں نے کسی قسم کا جرم نہیں کیا درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ عدالت شاہ محمد قریشی کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور کرے درخواست میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمد قریشی شامل تفتیش ہونے کو تیار ہے واضح رہے کہ گزشتہ روز ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے تھانہ ترنال میں درش مقدمے میں شاہ محمد قریشی اور اسد عمر کی درخواست سمانت خارش ہونے کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا تھا تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ مظاہرین کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی پارٹی رہنما اسد عمر اور شاہ محمد قریشی کے کہنے پر احتجاج ہوا فیصلے میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ چیرمن پاکستان تحریق انصاف کی گرفتاری کے بعد دھائی سو سے تین سو مظاہرین نے جی ٹی روڈ کو بلوک کیا حکومت مخالف نارے لگائے اور پولس پر حملہ کیا دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عمجد رفیق نے سابق خاتون اول کے خلاف درش مقدمات کی تفصیلات پر اہم کرنے کی درخواست پر سمات کی تمام پر ایکین نے رپورٹس عدالت میں جمع کروا دی لاہور ہائی کورٹ نے چیرمن تحریق انصاف کی اہلیہ و سابق خاتون اول بشرا بی بی کے خلاف درش مقدمات کی تفصیلات پر اہم کرنے کی درخواست نمٹا دی نیب رپورٹ میں عدالت کو بتایا گیا کہ نیب میں سابق خاتون اول کے خلاف دو انکوائریز جاری ہیں انٹی کرپشن نے عدالت آلیہ کو بتایا کہ چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ کے خلاف انٹی کرپشن صاحبال ریجن میں مقدمہ درج ہے پولیس کے مطابق ان کے پاس سابق خاتون اول کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں بعد ازا لاہور ہائی کورٹ نے فریقین کی رپورٹس کی روشنی میں چیرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کی درخواست نمٹا دی وفاقی وزیر برائے ہواباز غلام سرور خان کو اسلام آباد کے علاقے ایف ایٹھ میں دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا پولیس حکام نے گرفتاری کی تذزیق کر دی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان دوست کے گھر سے گرفتار ہو گئے تفصیلات کے مطابق سابق وفاقی وزیر برائے ہوابازیں غلام سرور خان کو اسلام آباد کے علاقے ایف ایٹھ میں دوست کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار شدگان میں غلام سرور کے بیٹے منصور حیات اور بھتیجے امار صدیق بھی شامل ہیں تینوں سانحہ نو مائی میں جلاؤ گھیرا اور جوڈیشل کمپلیکس پر حملے میں مطلوب تھے پولیس حکام کے مطابق ملزمان کے خلاف اسلام آباد، ٹیکسلہ اور راول پنڈی میں مقدمات درج ہیں واضح رہے کہ جڑوا شہروں کی پولیس غلام سرور کی گرفتاری کے لیے ان کے مختلف ٹھکانوں پر چھاپے مارتی رہی ہے ٹیکسلہ میں ان کے دفاتر اور پیٹرول پم بھی سیل کر دیے گئے تھے ذرائع کے مطابق غلام سرور ایف ایٹ میں اپنے دوست کے گھر ایک میٹنگ کے لیے گئے تھے لیکن پولیس کو اس کے تلہ ملی تو چھاپا مار کر انہیں گرفتار کر لیا گیا یہ آپریشن جڑوا شہروں کی پولیس نے مل کر کیا سابق وزیر کو مقدمات میں عدالت میں پیش کیا جائے گا تاہم یہ ابھی تیہ نہیں ہوا کہ انہیں اسلام آباد کی مقامی ماتحت عدالت میں پیش کیا جائے گا یا راول پنڈی منتقل کیا جائے گا وفاقی تحقیقاتی ادارے نے پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودری پرویس الہی کو جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا پرویس الہی کو جوڈیشل میجسٹریٹ غلام مرتضی ورک کی عدالت میں پیش کیا گیا کمرہ عدالت کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامہ کیے گئے پولیس اور ایف آئیے کے اہلکاروں نے صحافیوں کو کمرہ عدالت سے باہر نکال دیا اس سے قبل سرویسز اسوطہ لاہور کے ڈاکٹروں نے کیمپ جیل میں پرویس الہی کا طبی موائنہ کیا طبی موائنے کے بعد ڈاکٹروں نے ان کو صحت من قرار دیا ڈاکٹروں کی طبی موائنے کے بعد ایف آئیے نے پرویس الہی کو حراست میں لیا وحث رہے کہ جیل حکام کو روبکار موصول نہ ہونے کے باعث گزشتہ روز پرویس الہی کو رہائی نہ مل سکی تھی دوسری جانے پاکستان پیپس پارٹی پنجاب کے صدر رانہ فاروق سعید نے سینئر قانوندان اور پی پی رہنما لطیف خوصہ کی پارٹی رکیت ختم کر دی انہوں نے کہا کہ لطیف خوصہ کو بارہا یاد کر آیا کہ وہ پارٹ لائن اور تیہ کردہ حدود کو پار نہ کریں گے انہوں نے ہدایت پر عمل نہیں کیا پیپس پارٹی پنجاب کے صدر نے پارٹی رکیت ختم کرنے کا حکم نامہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ لطیف خوصہ نے پارٹی کی ریڈ لائن کروس کی جس پر ان کے خلاف کاروائی عمل میں لائی گئی ہے پنجاب کے صدر نے یہ بھی کہا کہ لطیف خوصہ بطور وکیل پیپس پارٹی میں آئے مراد بھی لیتے رہے جبکہ وہ اپنے بیٹے کو اٹرونی جنرل بھی لگانا چاہتے تھے عہدہ نہ ملنے کی صورت میں پارٹی قیادت کے خلاف بلیک میلنگ شروع کی مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گے اس پریک کے بعد ایک جائنا سے ابھی تک گرونہ کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت کردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ایسے پیشت کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پارڈائز بوش رہاں سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرڈیز الفکار دوبا شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان